السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر رزوان شاہ صاحب یونیفیکشن تبی فونڈیشن آپ کو بہت بہت پیار بھرا سلام اور ہمارے استاد محترم حکیم فہیم صنیہ صاحب کو بھی بہت پیارا سا سلام میں آپ کا چھوٹا سا شاگیرت انڈیا سے مجاہد یہ دیکھئے یہ گندک گندک پانچ دولہ ہرٹال ورکیا پانچ دولہ ہرٹال ورکیا کو خوب خرل کیا دو گھنٹے چمک ختم ہو جانے کے بعد گندک خرل کیا پانچ دولے دونوں کو مکس کیا ایک پاؤ انبوجہ چونہ لیا تین سو پچاس گرام چونے کا صفوف کیا بہت بہاری کا پڑ چھان کیا اس کو کر کے تینوں ایک جان کر کے پھر رگڑا ہی کیا پھر خرل کیا اچھے سے گھنٹہ اس کے بعد ایک پلاسٹک کے دابڑے میں رکھ گیا کھولتا ہوا پانی دو لٹر کھولتا ہوا پانی دال لیا اس میں دالنے کے بعد وہ خوب ایکشن ہوا وہاں لکھایا وہ بہت اپور تک آگیا تھا وہ وہاں لکھایا کہ پک 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 کے بعد میں پھر بیٹھ گیا ہو پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم لوگوں نے پھر بیٹھ گیا ہے پھر چھولے پر چھڑا دیا چھڑا کے اس کو پھوک پکایا میڈیم آنچ پہ روٹی نہ کم نہ زیادہ دھر کے چھولے پہ میڈیم آنچ پہ پکایا وہ جب وہ ایک پھو رہ گیا پانی تب اتار لیا اس کو اتار کے بطی روئی کی بطی لگایا بطی لگایا کہ اس کا مقدر لیا مقدر لینے کے بعد اتنا پورا نہیں آیا تیل اس میں سے تیل یہ پانی یہ سب یہ لال کلر کا جو اتنا نہیں آیا تو پھر ہم نے کیا کیا پھر ایک لٹر آدھر لٹر گرم پانی کیا آدھر لٹر پھر اس میں ملایا پھر اس کا مقدر لیا پھر اس میں وہی چونے کے کیان میں اور الگ سے پانی گرم کر کے پھر آدھر لٹر اس میں ملایا پھر وہ گرم گرم جتنا گرم پانی ملایا اتنا لال سرخ تیل آ رہا تھا تو ہم نے لیتے گیا اس اس کڑاہی میں اچھونے کی بارٹی سے اس میں لیتے گیا تین بار آدھر لٹر کے تین بار دیر لٹر اور ایکسٹرا پانی گرم کر کے تین بار آدھر لٹر دال کر اس کو لیا گیا ہے لینے کے بعد میں یہ کڑای فل ہو گیا تھا دیکھئے آپ یہاں سے کڑای فل ہو گیا تھا پورا لال سرخ پانی آ گیا ہے ابھی جو پھوک بچا ہے وہ بلکل سفید کی طرح ہے لائٹ لائٹ ہلکا موس کیلے کے گلر کا ہے وہ پھوک تو رکھ دیا گیا اب یہ پانی کڑای میں فل آنے کے بعد بڑی کڑای میں دھیمی چھولے پر رکھ دیا تھا دھیمی آنچ پر بلکل پانی پورا سکا لیا ہے بھی تھوڑا پانی بچا ہے یہ دیکھئے ہوا دھوپ میں رکھ رہے ہیں ابھی ایک دن میں تو نہیں ہوا ہے پولوٹر اتنا ہے پولوٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو تھوڑا سا خوش اتنا خوش کیا ہے پورا سا تھوڑا سا پولوٹر سے تھوڑا زیادہ تین سو امیل تک ہے اس میں کڑای میں تو یہ دھوپ میں سکا رہے ہیں یہ اوپر کیا ہے گندر گندگ ہے یہ پھر تیل ہے یہ اوپر والا سمجھ میاں رہا ملائی جیسا جو ہے نا اوپر والا گھی تھنڈا ہونے کے پاس رکھتا ہے وہیسا لگ رہا ہے دیکھئے حکیم صاحب حکیم فہیم سنیاسی صاحب یہ گندگ ارتل ورکیا اور چونے والا تیل ہے اب اس کو سکائیں گے انشاءاللہ پھر ویڈیو دیں گے آپ کو دھوپ میں سکائیں گے انشاءاللہ